اسلام علیکم ویلکم بیک ڈیو سٹوڈنٹس آج سیکنئر بیولتی کے انیس میں چیکٹر سے ہمیں پاس ایک سمپل اور سامسا ٹاپک ہے اور آج کے لیکشن میں ہم پلانٹس کی جو گروتھ ہوتی ہے ان کے لیے کونسی کنڈیشنز ہوں کونسے عوامل ہوں جس کی وجہ سے پلانٹ کی گروتھ کو زیادہ کیا جا سکتا ہے یا کم کیا جا سکتا ہے اس کے عوالے سے ہم نے دیکھنا ہے تو اس کو پڑھنے سے پہلے دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی پلانٹس ہیں ان کو گروتھ کرنے کے لیے ان کی گروتھ کے لیے دو طرح کے فیکٹرز جو ہیں وہ انوارڈ ہوتے ہیں ان میں پہلا فیکٹر جو ہے وہ ہے ایکسٹرنل فیکٹر مطلب بیرونی چیزیں یا بیرونی عوامل کیسے متاثر کرتے ہیں پلانٹ کی گروتھ کو اور وہ جو فیکٹرز ہیں وہ کون کونز ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرنل فیکٹر کے علاوہ ایک مطلب ایک اور چیز ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں انٹرنل فیکٹر کا اور انٹرنل فیکٹر کس طریقے سے پلانٹ کی گروتھ کو کم کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں ہم نے اسٹڈی کرنا ہے تو سب سے پہلا پوائنٹ ہمارے پاس پہلا فیکٹر ہے ایکسٹرنل فیکٹرز بیرونی فیکٹرز بیرونی عوامل جو متاثر جائیں گے پلانٹ کی گروتھ کو تو ان میں سب سے پہلا فیکٹر ہے ٹیمپریچر مطلب پودا ایک ٹھیرا ہوا ہے اس کے معقول کا جو ٹیمپریچر ہے وہ زیادہ ہوگا تب پودے کی گروتھ پر کیا اثر پڑے گا اگر ٹیمپریچر کم ہوگا تب بھی پودے کی گروتھ پر کیا اثر پڑے گا ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے تو ایک چیز کے پلانٹ کی جو گروتھ ہے وہ ٹیمپریچر کے ڈیریکٹی پروپورشنل ہے مطلب ٹیمپریچر جتنا بڑھاتے جاؤ گے پودے کی جو گروتھ ہے وہ بھی تیز ہوتی چلی جاتی ہے اور اگر پلانٹ کے جو ماہور کا ٹیمپریچر ہے اس کو آپ کم کرتے جائیں گے تو پلانٹ کی گروتھ بھی کیا ہوتی جائے گی کم ہوتی جائے گی اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں ٹیمپریچر اور پلانٹ کی گروتھ کا آپس میں ڈائریکٹ ریلیشن ہے لیکن 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 جو ہے ٹیمپریچر ڈائٹ انفلوینس وہ ٹیمپریچر جو پلانٹ کی گروتھ پر اثر کرتا ہے اس کی جو لیمٹ ہے اس کی جو ریچ ہے وہ ہے زیرو ڈگری سینٹی گریٹ سے لے کر پینتیس ڈگری سینٹی گریٹ ساری آزان آگے ہم پڑا بیٹھ کر لیتے ہیں جی بیلکم بیک تو ہم کہا میں تھے کہ بورٹم پریچر جو پلانٹ کی گروتھ کو متاثر کرتا ہے اس کی جو لیمٹ ہے وہ کتنی ہیں زیرو ڈگری سینٹی گریٹ سے لے کر پینتیس ڈگری سینٹی گریٹ تک مطلب کہ اگر ٹیمپریچر زیرو سے پینتیس ڈگری سینٹی گریٹ کے درمیان رہے گا تا وہ پلانٹ کی گروتھ کامیاز زیادہ ہو سکتی ہے اگر تھانٹی فائنٹ سے بڑھ جائے ٹیمپریچر پینتیس ڈگری سینٹی گریٹ سے ٹیمپریچر بڑھا دیا جائے پلانٹ کی جو جو کروٹھ ہے وہ سٹاپ ہو جاتی ہے کسی طرح اگر astrolog کو یک یک نہیں کرسے زیروی سینٹی گریٹ سے کام کر دیں پھر بھی پلانٹ کی جو کروٹھ ہے وہارد sz toy تو اس کے بعد نے رکھا جائے اگر ثیم مٹ آ طور پینتیس ڈگری سینٹی گریٹ سے کام کر دیں پلانٹ کے اندر سینٹی گریٹ کا پراسس بڑھتا جائے گا جب سینٹی گریٹ کا پراسس بڑھے گا تو پلانٹ کے اندرم سال طور پر یہ ایک شاک ہے یہاں پر سیلس موجود تھے سیلس جہاں پر جب ڈیوائید ہوں گے سیلس کی تعداد بڑھے گی تو پودے کی لمبائی میں اضافہ ہوگا اس کو ہم کہیں کہ پرینڈی گروت اگر اسی بات کو دیکھا جائے کہ سائلوں پر سیل پڑھے ہوئے ہیں اور وہ سیل ڈیوائید ہو رہے ہیں تو سیلس جو ہیں تقسیم ہونا شروع ہو جائیں گے اور سیل کی تعداد بڑھے گی تو پودے کی مٹائی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا تو اس کو ہم نام دیتی ہیں سکینڈری گروت کا اس کا مطلب کیا ہے کہ تنپریچر میں اضافے کی وجہ سے سیل کی ویژن بڑھ جاتی ہے سیل کی ویژن کے بڑھنے سے سیلس کی تعداد بڑھتی ہے اور سیلس کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے پودے کی گروت جائے ہو جاتی ہے ٹیز ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اگر مجھے بات کریں آپ کے کون ٹمپریچر وار ٹمپریچر کی رینج یا وار ٹمپریچر کی حد جس پر جو گروت ریٹ ہے بہت ہی زیادہ و میکسیمام بھولاتی ہے وہ ہے ٹھر ٹوائنٹی پائٹ سے لے کر ٹھر ٹی لیٹی سینٹی گریٹ مطلب اگر ٹمپریچر پائنٹ پچیز سے پائنٹیس ٹی لیٹی سینٹی گریٹ کی رینج میں رہے گا تب پلانٹ کی گروت تیز سے تیز ہوتی چلی جاتی ہے اسی وجہ سے ٹمپریچر کو کہتے ہیں یہ آپٹیمام ٹمپریچر ہے اور وہ ٹمپریچر یا وہ کم ٹمپریچر جس پر پہنٹ کی گروت جو ہے سٹاپ ہوجاتی ہے یا بہت ہی کم گروت ہوتی ہے تو وہ ٹمپریچر جس پر پڑانٹ کی گروت بہت ہی سلو ہوتی ہے وہ ٹمپریچر کی رینج جو ہے وہ ہے پانچ سے دس ڈی۪ انڈی گریٹ یہ بھی معنیتی ہے یہ بھی معنیتی ہے اور یہ بھی معلودی ہے اگر مزید دیکھا جائے پلانٹ گروہ سٹاپ پودے کی جو گروہ ہے وہ 35 سے 40 دگری سینٹی گریٹ مطلب 35 سے ٹمپنیچر بڑھ جائے 40 کے دریان رہے یا اس سے زیادہ بڑھ جائے تو پلانٹ کی گروہ سٹاپ ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس ٹمپنیچر کا اثر ہے پودے کی گروہ پر اس کے بعد دوسرا فیکٹل جو ہاتا ہے وہ ہے لائٹ اب پلانٹ جو ہیں جتنے بھی پلانٹ ہیں وہ آپ کو پتا ہے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ پودے جو ہیں وہ سورج کی روشنی کو افضار کرتے ہیں سورج کی روشنی کو افضار کرنے کے بعد وہ ایک پراسس کرتے ہیں جس کو نام دیتی ہیں کس جس کا فورکو سنتیسز کا اب فورکو سنتیسز کے لیے پودا جو ہے روشنی کو افضار کرے گا تو روشنی کو افضار کرے گا اس کا مطلب کیا ہے کہ روشنی جو ہے یا لائٹ جو ہے یہ پلانٹ کی گروتھ میں اہم کردارہ کرتی ہے تو اس میں بہت در کنڈیشن آتی ہیں پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ جو لائٹ ہے اس کی انٹینسٹی جو شدت ہے وہ پلانٹ کی گروتھ میں کیا رول پلے کرتی ہے تو آپ دیکھیں ہائی انٹینسٹی آف لائٹ لائٹ کی شدت اگر زیادہ ہوگی تو پلانٹ کے اندر جو سیل دیویجن کا پلاسس ہے وہ تیز ہو جائے گا جب پلانٹ کے اندر سیل دیویجن کا پلاسس تیز ہوگا تو پودوں کے اندر سیلس کی تعداد پر اضافہ ہوگا جب پودوں کے اندر سیلس کی تعداد پر اضافہ ہوگا تو پودوں کے اندر گروتھ کا پلاسس تیز ہو جائے گا اس کا حقق کیا ہے کہ جتنا انٹینسٹی بنا دے جائیں گے تو پلانٹ کے اندر جو گروتھ ہے وہ تیز ہوتی چلی جاتی ہے اس کے بعد انٹینسٹی کے بعد ہم قوالیٹی آف لائٹ کو بات کریں یہ جو جتنے بھی پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں یہ ایم سی کیوز کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ امورٹین ہے قوالیٹی سب سے پہلی لائٹ ہے ہمارے پاس ریڈ لائٹ ریڈ لائٹ کیا کرتی ہے پلانٹس کے اندر جو سیل الانگیشن کے پاسر ہوتا ہے سیل الانگیشن میں پلانٹس سیل پانی کو اگزار کرتا ہے اور سیل کے والیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ سیل کی الانگیشن میں ریڈ لائٹ نے رول بلے کرنا ہے ریڈ لائٹ نے سیل کے اندر الانگیشن کو بڑھا دینا ہے تو الانگیشن کا پاسر جب بڑھے گا تو پلانٹس کے اندر جو ہے جو گروت ہے وہ تیز ہو جاتی ہے اس کے بعد گلو لائٹ گلو لائٹ تیز کر دیتی ہے سیل دیویجن کو ایک دو سینڈویجن کو تیز کرتی ہے مطلب گروت کو تیز کر دیتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور مقصان بھی ہے کہ یہ ریڈ آرڈ کا دیتی ہے سیل الانگیشن کو سیل کی تعداب اضافہ کرے گی دوسری سائٹ پر اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرا جو ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیل کی انلارڈ منٹ سیل کے لمبا ہونے کو سیل کے بڑھا ہونے کو یہ کیا کر دیتی ہے ریڈ آرڈ کا دیتی ہے تو یہ ڈبل ایفیکٹ ہے بلو لائٹ کا ریڈ آرڈ نے سیل کی الانگیشن کو تیز کرنا ہے بلو لائٹ نے سیل ویژن کو تیز کرنا ہے لیکن سیل کی انلارڈ میٹ کو ریڈ آرڈ کر دیتی ہے روک لیتی ہے لیکنweit لاowi mest ہائیں سیل کی ایل آرڈ میں سے جو ہے کام کا دیتی ہے جس کی وجہ سے پلانٹ کی جو گروہ ہے وہ کا ہو جائے گی سٹاپ ہو جائے گی لیکن اس کے بعد جب بات کریں ڈیولیشن آف لائٹ ڈیولیشن آف لائٹ کام کبھی ہے آپ کو پتہ ہے ستیوں کے اندر دن جو ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں راتیں بڑی ہوتی ہیں تو لائٹ ستیوں میں کم ہوگی کیونکہ ڈیولیشن کم ہے اور اور لائٹ کارڈیشن کم ہوگا اب گرڈیوں میں دن کا ڈیولیشن بار جاتا ہے تو لائٹ کارڈیشن بھی آن جائے گا بڑھ جائے گا �� آپ انہیں دیکھا ہوگا مقترب سبزیاں جو ہیں کچھ سبزیاں سردی میں آپ کو دیکھتے ہوتے ہیں اور کچھ سبزیاں گرڈیوں میں دیکھتے ہوتے ہیں تو یا کچھ پھول پھلار جو ہیں وہ سردیوں میں کھلتے ہیں اور کچھ گھلیوں میں کھلتے ہیں اور ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے روشنی کے ڈیلیشن کی وجہ سے ایک پراسس ہوتا ہے اس کو نام دیتے ہیں فوٹو پیریادیزم کا فوٹو پیریادیزم کی وجہ سے ہی مطلب لائٹ کے ڈیلیشن کی وجہ سے ہی پلانٹ کے مطلب جو ہے ویجیٹیٹیو اور ریپروڈکٹیو سیلز ویجیٹیٹیو اور ریپروڈکٹیو سیلز جو ہیں ان کی جو گروہ ہے وہ کیا ہو جاتی ہے ڈیلیشن آفرائٹ بجا سے اور ان کو کنٹرول کرنے والا پاس سے جو ہے ہوتا گراتا ہے وہ کو پیریادیزم گراتا ہے ان کی ڈیٹیل ہم لوگ اٹھامین چیکٹری پڑھیں گے تو یہ ہمارے پاس سب سے پہلا جو انٹرنل فیکٹر تھا وہ ہے تیمپریچر سیکنڈ میں جو ہے لائٹ اس کے بعد ہے وارٹر وارٹر آپ کو پتا ہے سیل فلانٹ کا جو سیل ہے وہ وارٹر ایبزارب کرتا ہے وارٹر کو ایبزارب کرنے کے وجہ سے اس کے سائز بھی رفع جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی کیا ہوگی ہے الانگیشن ہوگی ہے مطلب سیل کی الانگیشن کیلئے وارٹر کا ہونا پانی کا ہونا لازمی ہے اس کے بعد مزید اگر بات کریں گروت ریٹ بل سیز گروت ریٹ جو ہے وہ رک جائے گا اگر وارٹر کی کیا ہو جائے گی ابسنس ہو جائے گی وارٹر اگر موجود نہیں ہوگا اس کا مطلب کیا ہے کہ گروت کے لئے پانی کا ہونا لازمی ہے اس کے بعد دو فیکٹر ہیں اور انہیں سب سے پہلا فیکٹر ہے اوکسیجن اوکسیجن کے ساتھ ساتھ دوسرا فیکٹر ہے اس کو نام دیتے ہیں کاربن ڈائی اکسائیڈ کا ابھی جو پر پاس اوکسیجن ہے اس ویئر ایسینشن پارپار گروت پودوں کی گروت کے لئے یہ لازمی ہے کیوں لازمی ہے؟ کیونکہ اگر اس کی سپلائی کم کر دی جائے تو پلانٹ کا جو میٹاپولک ریٹ ہے یا پلانٹ کے اندر جو میٹاپولیزم چل رہا ہے اس کا جو ریٹ ہے وہ ڈسٹالب ہو جاتا ہے جب میٹاپولک ریٹ ڈسٹالب ہوتا ہے پلانٹ بروت بیٹا جاتی ہے ڈسٹالب ہو جاتی ہے اسی وجہ سے اوکسیجن کو ہونا بھی لازمی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا فیکٹر جو اتہائی اہم فیکٹر ہے پلانٹ کے لئے وہ ہے کارپن ڈی ایکسائٹ کیونکہ آپ لوگوں نے پڑا ہوگا کہ پلانٹ جو ہیں سورج کی روشنی اور کلروفل کی موجودگی میں کارپن ڈی ایکسائٹ اور پانی پاکس میں ملاتے ہیں کلکوز کیار کرتے ہیں تو اس پلانٹ کے دمنام دیتے ہیں فوتو سینٹیسز کا اس کا مطلب کہا ہے کہ فوتو سینٹیسز کے لئے کارپن ڈی ایکسائٹ کا ہونا لازمی ہے اور کارپن ڈی ایکسائٹ کا اگر کارپن ڈی ایکسائٹ میں مقدار ہو جائے گی کم تو پلانٹ کے اندر فوتو سینٹیسز نہیں ہوگی بہتوں کے اندر فوتو سینٹیسز نہیں ہوگی تو ان کی گروت سٹار ہو جائے گی لیکن اگر یہ جو ہمیں پاس کارپن ڈی ایکسائٹ ہے اس کی مقدار ضرور سے بڑا دی جائے پھر بھی یہ پلانٹ کے لئے کیا ہوتی ہے نقصان نہیں ہوتی ہے تو اس کے بعد نیوٹریئنٹس نیوٹریئنٹس نکلا ہے نیوٹریشن سے اور نیوٹریشن میں ہم تبزیہ کو کرتے ہیں گیزہ کو کرتے ہیں لیکن نیوٹریئنٹس کہتے ہیں گیزائی مادے آپ کو پتہ ہے اگر جانداروں کو خوراک دی جائے ٹائم پر خوراک دی جائے نیوٹریئنٹس دی جائیں تابہ ان کی گروت اچھے نکے سے ہوتی ہے اگر پلانٹ یا جانداروں کو مطلب پودوں یا جانداروں کو اس کو نیوٹریئنٹس یا خوراک کام دے دی جائے تو ان کے اندر ڈیفیشنسی ہو جائے گی نیوٹریشن جس کی بجاہ سے ان کی گروت سٹال ہو جائے گی بالکل سیم ایسے ہی نیوٹریشن کیوں 아니고 وہ زور صوتے ہیں انرچی کا کیسیز کے لیے پلانٹ کے لیے جو ہروں کرتے ہیں پلانٹ کی گروت میں پلانٹ کی گروت کے اندر جو انرچی چاہیے انرچی کہاں سے ملتی ہے نیوٹریئنٹس سے ملتی ہے اس وجہ سے نیوٹریئنٹس کا پودوں کی گروت کے لیے ہونا لازمی ہے اگر شاہر سپائی کر دی جائے نیوٹرینٹس کی سپائی کو ختم کرتے کم کرتے تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ پلانٹ کی گروت کیا ہو جائے گی سٹاپ ہو جائے گی اسی طرح سے نیوٹرینٹس کا ہونا بھی لازمی ہے یہ ہمارے پاس ہیں ایکسٹرنر فیکٹرز جو پلانٹ کی گروت کو متاثر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرنر فیکٹر کے ساتھ ساتھ پلانٹ کے انٹرنر فیکٹرز بھی ہیں ان کے ادرونی عوامل بھی ہیں جو جا کرتے ہیں ان کی گروت کو متاثر کرتے ہیں تو سب سے پہلا فیکٹر ہے ویٹامنز اور دوسرا ہے ہارمونز اب ویٹامنز کے لئے بات کریں اگر پلانٹ لائٹ کی موجودگی میں ہیں اگر پلانٹ لائٹ کی موجودگی میں ہیں تب ہو جا جاتے ہیں ان کے پاس ویٹامن تیار کیا جاتے ہیں جب ویٹامن کی سنتیسز ہو جاتی ہے تو ویٹامن اسنچل ہوتے ہیں پلانٹ گروت کے لیے اگر ویٹامنز کو ختم کر دیا جائے ان کو کم کر دیا جائے تو پلانٹ کی گروت کیا ہو جاتی ہے اس کے ساتھ سب بات کرتے ہیں ہارمونز کی ہارمونز سارے کے سارے آرگینک سولیبل مالکیوز ہوتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے لائپ والا کمیسٹی میں کنسیٹ پڑا ہوگا جس طرح کا سولیوشن ہوگا اسی طرح کا کیا ہوگا مطلب جس طرح کا سولیوٹ ہوگا اسی طرح کا سولیوٹ ہوگا مطلب سولیوٹ ہمیشہ ساورومنٹ پہ تب آ لوگی جب دو ایک ہی کے ٹھینٹی لیٹے ہوں گا مطلب شولیبل اگر آرگینک مالکیوز ہیں تو وہ آرگینک میں حال ہوگیا ہمریہigiBeans میں میں ہل ہوگے اسی وجہ سے گو naszejسٹیاتی ہیں اگر آرگینک میں لوگرار آرگینک مالکیوز آرگینک کے اصحابے اطلب ہوتے ہیں ہاری اسی وجہ سے سر جaton سولیبل مالکیوز ہیں گروتھ کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہارمونز ہیں وہ پلانٹ کی گروتھ کو متاثر کرتے ہیں کام کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں جیسے کہ آپ کے پاس ایک ایزمپل ہے آگزن اس کو ہم کہتے ہیں انڈول ایسیٹک ایسیڈ آئی اے اے یا انڈول ایسیٹک ایسیڈ یہ کیا کرتا ہے پلانٹ کی سیل ایلانگیشن میں انبال ہوتا ہے اور پلانٹ کی سیل ایلانگیشن جب ہوگی تو ان کے عوالیوں میں اضافہ ہوگا اور جب پلانٹ کے سیل کے عوالیوں میں اضافہ ہوتا ہے تو پلانٹ کی گروتھ کیا جاتی ہے تیز ہو جاتی ہے تو یہ تھا آپ نے پاس آسان اور سیمپل سا ٹاپک آپ بلکل اسی طریقے سے جیسے لکھو بھائی سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ان کے نظر نہیں کٹیں گے اور کوئی شروع تو آپ نے کمنٹ میں پوچھ لینا ہے زیادہ اللہ حافظ